ارثیر سے ایک بار ڈسکس کرنا چاہوں گا جیو فینانشلز لے کیا یہ چارٹ کو لے کیا یہ اس کا دو تین دن کا ہی چارٹ ہوگا لیکن نیچے کا سرکٹ یہ دو سو چوبیس کا بھاؤ پارتھے امیدیں بہت تھی بزار کو اور بہت روچی بھی تھی سٹاک کے بارے میں کال لینے کی ڈسکس کرنے کی لینے کی لیکن اور دیکھیں بجاج فینانس ڈیز ہائے بند ہو رہا ہے اور یہ ڈیز لو پہ کتنے لیو پہ جا کے آپ کو کمفرٹ آئے گا ایڈ کرنے کے لیے اگر آپ نے پہلے سے لیا ہوا ہے یا اگر آپ نیا مال لینا چاہیں گے کس بھاؤ پہ آپ کو کمفرٹ آئے گا یہ دوستوں کے نیچے جاتا ہو دیکھتا ہے کیا اگر آپ نے کالکلیٹ کرے تو کمس ٹو سنویر اراؤن ڈیز لو پہ روپیز پر شیر اگر یہ اس کے آس پاس آتا ہے تو سرٹنلی بھی بھی میری بولیش فور دلونگ رن سی ایک چیز یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی جو ویلیو ہے جو ویلیو ہے جو ویلیو سنویر پہ کوئی کور بزنس کے ویلیو رہی ہے یہ جو ویلیویشن ہے پورے ریلائنس کے شیر کے جو 6% تریشری بھولنگ ہے اس کی ویلیو اور اس کو اگر ہون کو کمکنی دسکاؤن کرتے تو ویلیو سنویر اراؤن ڈیز لو پر 200 کے آس پاس آتا ہے that set aside یہ چیز ایک کنوکشن دیتی ہے کہ یہ کمکنی کے پاس ہمیشہ صدا باہر ایک اچھا capital cushion رہے گا جب ان کو ان کا جو بزنس سے scale up کرنا ہے اور ایک چیز سمجھیں چاہیے کہ یہ بزنس scale up definitely ہوگا because کمکنی کے پاس جو ecosystem ہے اسپیشلی جو ان کے ریٹیل پوائنٹس ہے جہاں پر consumer financing کا بزنس بہت اچھی پینانے پر scale کر سکتے ہیں merchant financing جہاں پر جو دو سال پہلے میں ہم جانتے ہیں کہ Mr. Mukesh Amlaan نے بتایا تھا کہ انڈیا کی ہرے کرانہ شاپ کو ان کو ان کے ecosystem کے ساتھ connect کرنا ہے وہاں پر بھی merchant financing کرنا ہے پلس ہم جانتے ہیں کہ SBA کے ساتھ بھی ان کا ایک type ہے تو وہاں سے بھی wholesale funding بہت آسانی کے طریقے سے آ سکتا ہے اور underwriting میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کمپٹی کا جو underwriting رہے گا بہت ہی strong رہے گا اور یہ کمپٹی کو بھی بجاز فنانس جیسے valuation multiple بل سکتے ہیں اور یہ loan book ہے آنے والے پانچ سے دس سال میں easily it can scale up to somewhere around 10 lakh crores تو اس لیے سے کافی long term کے view سے بھی ہم دیکھیں تو یہ underrepresented segment ہے اور digital fintech کے بجے سے cost to income ratio ہمیں ساکھ کم رہے گا not only that do say proxy businesses جیسے BlackRock کے ساتھ جو AMC business ہے over and above that جو insurance کا پورے ہیں اور باقی ساتھ financial services کے پورے ہیں وہ بھی کافی بڑے fee based income business بنیں گے یہ کمپٹی کے لیے تو اگر یہاں سے ایک اور load circuit لگتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ long term investors یہاں پہ definitely nunchi ٹھیک ہے تو یہ geofunation پہ آپ کو ایک view مل گیا funda view مل گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو market آج ویسے ہی dull trade ہی کر رہا ہے اگر آپ bank نفٹی کو دیکھ پا رہے ہیں لال نشان میں کھسک چکا ہے نفٹی کے پاس بھی کچھ زیادہ بڑا تنی ہے دس پوائنٹ کی main آمنے سامنے کی جاتے ٹکر ہو رہی ہے وہ reliance vs HDFC کی ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو reliance کوشش کر رہا ہے کہ آج بازار کو زیادہ نہ دیا جائے زیادہ نہ ٹوٹے لیکن HDFC bank کے لگاتار back to back selling ابھی بھی market کو پریشان کرے ہوئے especially bank نفٹی کو پریشان کرے ہوئے ٹھیک ہے ایک بار advance decline بھی آپ دکھا دیں گے واپس سے سکرین پر کھلنے کے بعد اس سمعے کے سیچوشن کیا کہہ رہی ہے نسی بی ایسی ایف انڈو کے شئرز میں آئیں گے انڈیا ویکس میں تو کچھ خاص بڑا چینج ہے ہی نہیں یہ تو almost flat ہی چل رہا ہے ابھی